تو آج ہم دیکھ رہے ہیں سیلز پروگریس کے اندر کے کس طرح سے ہم کیلکولیٹ کریں گے تمام آئٹمز کے جو ان کا ٹوٹل ہے اور دیگر چیزوں کو جو ان کے منز کی ٹوٹل ہے اس کو اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم سیلزمن کا بھی ٹوٹل اس میں کیلکولیٹ کر سکیں گے الگ الگ طریقے سے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کس طرح سے کریں گے اس کو کرنے کے لئے سب سے پہلے دیکھیں ہمیں یا نہیں پتا کہ کون سا آئٹم کتنی بار سیل ہوا ہے نہ ہی ہمیں یہ پتا ہے کون سے مہینے میں کتنی بار سیل ہوا ہے نہ ہی ہمیں یہ پتا ہے کہ کس سیلزمن نے کتنی سیل کیے اب یہ سارا ڈیٹا ہمیں تو پتا نہیں ہے لیکن جب یہ ڈیٹا ہمیں نہیں پتا تو اسی میں سے ہمیں یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جو سیل ہوئی ہے یعنی کہ اسے مینگو آئٹم ہے اس کی سیل جو ہوئی ہے وہ کتنی کی ہوئی ہے اور کتنی بار ہوئی ہے اس کا جو sum ہے وہ ہم یہاں پہ کس طرح سے calculate کریں گے تو یہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ ہم نے یہاں پہ ایک ایک column کو پہلے select کرنا ہے اور اس پر ایک نام لینا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ click کرتے ہیں B column پر اور formula میں جا کے define name پہ click کر کے اس کو ایک نام دیتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کو نام دے دیا item name ٹھیک ہے اور دوسرے والے column کو click کر کے define name پہ جا کے میں نے اس کو نام دے دیا formula میں جا کے define name پہ اور میں نے اس کو نام دیا supposed to be months m months ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں سے click کر کے اس کو جو اگلا نام دیا میں نے اس پہ وہ salesman والے click کر کے format میں جا کے salesman اور چوتھے والے column کو میں نے select کر کے یہاں پہ جو نام دیا ہے وہ میں دے رہا ہوں اس کو نام click کر کے یہاں سے define name میں جا کے price تو میں نے یہاں پہ price لکھ کے انٹر کر دیا ہے اب ہر ایک column کا ایک نام ہو گیا ہے اور وہ نام یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو اب ہم اس کو کرنے کیلئے ہمیں کرنا یہ ہے یہاں پر click کر کے کہ اب ہمیں یہاں آنا ہے اور یہاں پر آ کے ایک function launch کرنا ہے جو ہمارا یہ کام کر کے دے گا وہ function کام کیا کرے گا اس item کو یہاں سے pick کرے گا یہاں پہ پورے میں search کرے گا جہاں جہاں وہ ملتا جائے گا اس کے آگے کی price کو اگلی price میں plus کرے گا اور یہاں پہ لاکے آپ کو total دے دے گا اس function کا نام ہے maths and tricks میں جائیں گے اور یہ function ہمارا کام کرے گا sum if تو جیسے ہم sum if پہ click کریں گے یہاں سے جیسے sum if پہ click کیا تو sum if تو پوچھ رہا ہے range بتائیے آپ نے کہا میری جو range ہے basically وہ یہ والا پورا column ہے تو آپ نے اس column پہ click کر دینا ہے ایسے بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ column کا نام نہیں رکھنا چاہتے تو آپ نے تو ان کے نام رکھے ہیں تو ان کا نام آپ نے کیا رکھا تھا پہلے والے کا item name تو وہ نام آپ یہاں لکھ دیں یا پھر یہاں سے select کر دیں criteria میں یہاں پر آپ اس کو اس طرح سے decide کر دیں اور پھر یہ sell کے نام کے ساتھ sum range میں آپ نے اس والے column کا نام کیا رکھا تھا price تو وہ یہاں پہ آپ اس کو select کر دیں اور اس کو click کر کے ok کریں گے تو جہاں جہاں mango آ رہا ہے اس کے آگے کی values کو یہ sum کر کے آپ کو لاکے دے دے گا اس کے بعد جیسے آپ اس کو یہاں سے drag کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کا سارا کا سارا total یہاں پر آ جائے گا تمام items کا same function ہم apply کریں گے months کے اوپر یہاں click کریں گے اور یہاں سے جائیں گے match and tricks پہ جو function ایک دفعہ آپ use کر لیتے ہیں second time وہ function آپ کو recent use میں مل دیا گا sum if کریں گے اور اس کے بعد range میں جو ہے اب آپ بتائیں گے دوبارہ سے کونسا m months تو m months ہم نے اس وارے column کا نام رکھا تھا جس میں ہمارے سارے months کا data موجود ہے اور اس کے بعد range میں جا کے same range اس کے برابر میں جو اپنے month کے نام لکھے ہوئے اس کو کریں گے اور sum range میں ہمیشہ کیا لیں گے price اور اس کو ok کریں گے تو اب جو sum ہے وہ according to price اور month کے یہ ہمیں calculate کر کے دے دے گا اب آتے ہیں sales progress میں کہ ہم نکالتے ہیں کسی salesman کی so total تو کس طرح کریں گے یہاں سے وہی function launch کریں گے جس کا نام ہے sum if اور up range ہماری ہو جائے گی salesman والا column تو یہاں پہ ہم لے لیں گے یہاں پہ salesman اور یہاں پہ criteria ہمارا ہو جائے گا جو اس کے برابر والے sell ہے and then پھر جو sum range ہے وہ ہمیشہ ہماری رہے گی price والے column پر and then click کر کے جیسے اس کو ok کریں گے تو ایک کا total اور یہ سارے total کو یہاں پہ calculate کر لے گا اب باری آتی ہے verification کی کہ verify کیسے ہوگا یہ total sum ہے یا نہیں صحیح ہے یا رہی تو پہلے ہم اس کا sum لے لیتے ہیں پھر ہم اس کا sum لے لیتے ہیں پھر ہم اس کا sum لے لیتے ہیں تو دیکھیں تینوں کا sum سہم ہے آجے پھر چوتھا اس کا sum لے لیتے ہیں اس کا بھی sum سہم ہے it means کہ ہمارا جو بالکل صحیح formula implement ہوا ہے اب اس کو میں یہاں سے کروں undo اب ہم اس process کو کرنے کے بعد ہم اپنی live data entry کو بھی دیکھ سکتے ہیں live data entry کیا ہے یہاں پہ note کریں mango کی sell ہے 5340 اور یہاں پہ آپ نے click کیا یہاں پہ janvary کی sell ہے 1685 اور یہاں پہ iftahar کی sell ہے 6040 اب میں یہاں پہ ایک entry کرنے جا رہا ہوں نیچے new entry ہے وہ یہاں پہ میں نے لکھا 103 اور اس entry کا نام ہے mango mango اور یہاں پہ janvary میں sell ہوا ہے اور iftahar نے اس کو sell کیا ہے اب میں ایک entry کر رہا ہوں 500 کی جیسی click کر کے enter کروں گا تو آپ چیک کریں گے اوپر جا کے یہاں پہ note کر لیں 584 اس کی sell بھی update ہو گئی یہاں پہ janvary کی sell بھی update ہو گئی یہاں پہ iftahar کی sell بھی update ہو گئی مطلب اب آپ اس sheet میں data enter کرتے جائیں automatically یہ ہمارا کام ہوتا جائے گا اور ہمیں بار بار calculation یا کسی چیز کے solution کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اسے اب کہہ سکتے ہیں live auditions ہو رہا ہے ہمارا data کا اور ہمارے data میں جو بھی entry کرتے جائیں گے وہ یہاں پہ total automatically ہوتا چلا جائے گا